آج نئی جنلیشن میں آپ دیکھیں ان کی بالکل کٹنگ الگ ہے اور نئی جنلیشن میں دیکھیں آپ ان کے ڈالی کے انداز بالکل الگ ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ اس کا مزاق اُلا رہے ہیں ایک آدمی شیب بنواتا ہے ڈالی منواتا ہے گناہ گار ہے بہت گناہ گار ہے بڑا گناہ ہے کبھی نہ گناہیں ڈالی کا منوانا لیکن آپ تو ڈالی کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اگر کوئی مزاق کرتا ہے تو آدمی آدمی کفر تک مہت جاتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں اور میں اپنے حجام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم کم سے کم آپ اتنا تو شعور رکھتے ہیں کہ یہ جو ڈالی بنوانے والے بچے آ رہے ہیں سب مسلمان ہیں اور آپ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئی نہ دکھاتے ہیں دیکھو ایسے کبھی آپ سائیڈ شیشہ دکھاتے ہیں کبھی بیک دکھاتے ہیں اس کو کبھی آپ کہتے ہیں جرح مسکرا کے دیکھو یہ سب سارا آپ کا کیا ہوا ہے آپ دو پیسے کمانے کے چکر میں یہ بھی بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈالی کا مزاق خود بھی اڑا رہے ہیں دوسروں سے بھی اڑا رہے ہیں میرے بھائیوں سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ڈالی کا مونڈ رہے ہیں ڈالی برمصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مونڈ رہے ہیں آپ اور آپ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ تم مونڈواو تمہارا چہرہ ایسے اچھا لگے گا اور جو بدبخت نئی جنرلیشن میں ڈالی رکھ رہے ہیں اکثریت ان بدبخت لڑکوں کی ہے جو ڈالی کے ساتھ مزاق کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے ایسے ویسے ایسے بیل موٹے گھٹواتے ہیں ڈالی کے ساتھ تھوڑے دن رکھتے ہیں اس کے بعد پھر شیب بنوا لیتے ہیں اور کسی سے پوچھو تو کیا کرتے ہیں ارے میں سنتی تو ہے الامان والحفیظ آپ کی نظر میں سنت کو اہمیت نہیں رکھتی سوچنا چاہیے آپ کو یہ من مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کسی ایسے ویسے کی سنت نہیں ہے اور سنتی تو ہے بغیر نکاح کے عورت گھر میں رکھ کے دیکھو نہ معلوم ہو جائے گی کہ سنت ہے کیوں نہیں رکھتے وہ بھی تو سنیں کیوں نکاح پڑھواتے ہو کہو اس کے لیے بھی کہ سنت ہی تو ہے سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں رے خدا کا خوف کھاؤ ماحول دیکھو اپنے حال دیکھو دنیا کی نظریں دیکھو اپنے آپ کو چھپا کے کیا موت سے بچ جاؤ گے ستر ستالوں میں بھی چھپو گے تو موت آنی ہے آ کے رہے گی اور اللہ کی قسم اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آرام سے بچ سکتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں وظائف ہیں آمال ہیں موت سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں کوئی وظیفہ نہیں کوئی آمال نہیں موت حقیقت ہے اس کو آنا ہے اسے جانا ہے موت آ کے رہے گی آپ چاہے کہیں بھی چھپ جائے کتنی بڑے آدمی ہو لیکن اس کا خیال لکھو میرے بھائی اس کے ساتھ مزاق مت کرو اس کے ساتھ مزاق مت کرو ٹھیک ہے آپ ڈالی نہیں رکھتے گناہ ہیں الگ بات ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کوئی آدمی توافے کعبہ کر رہا ہو اس کا سواب اپنی جگہ اور یہ شیب بنوا رکھی ہے اس کا گناہ اپنی جگہ کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہو آپ نماز پڑھو نماز کا سواب اپنی جگہ ڈالی مندوانے کا گناہ اپنی جگہ آپ قرآن کریم پڑھیں اس کا سواب اپنی جگہ ڈالی مندوانے کا گناہ اپنی جگہ ہی تو ہے معمولی سنت سمجھ رہے ہیں کسی معمولی انسان کی سنت ہے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے ہوش کے نہ خون لو جب جاگو جب ہی سویرہ ہے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سے جو یہ غلطیاں ہوئی ہیں جانے میں ان جانے میں ہو گئی ہے تو ہمیں معافی عطا فرما اور آج سے ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل سے لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ ہم یہودیوں کا چہرہ نہیں بنائیں گے ہم فراؤنیت کا چہرہ نہیں بنائیں گے ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنائیں گے ہم تو ڈاڑی رکھیں گے سر پہ ٹوپی رکھیں گے ہم تو لباس بھی شرعی پہنیں گے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم تو وہی پہناوا پسند کریں گے اللہ ہم سب کو قبول فرمالے عمل کی توفیق نصیب فرمالے